بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جالے دوستو سب ٹھیک ہے امید کر تو آپ ٹھیک ہوں گے جناب آج ہم لے کے آئے آپ کے لئے ملائی بوٹی کی ریسپی ٹھیک ہے سپیشل ملائی بوٹی اور آسان بلکل آسان ریسپی ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو دوستو آگے ہیں جناب ہم ریسپی کی طرف ٹھیک ہے ہمارے بار بولنے سے جناب پندرہ کلو جو ہم نے ملائی بوٹی کا کاٹ کے رکھا ہوا ٹھیک ہے تو جی یہ دیکھیں جناب ملائی بوٹی ہے بولنے سے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے کیوب کٹنگ میں آپ نکال دینا ٹھیک ہے تو باقی ہے انشاءاللہ بلکل آسان ریسپی ہے ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لینے آپ نے کسی قسم کی بھی ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہاری میچ ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی کام تھی میں نے چوب کی تھی ٹھیک ہے لیکن آپ نے پندرہ کلو تھی کام از کام بھی میرے پاس چار پائنسو گرام ہونی چاہیے میرے پاس جوٹی میں نے ڈال دیا اگر آپ کرتے ہیں مطلب جتنی بناتے ہیں آپ نے ہسپاس ذائقہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا دیسی سٹائل ہے نمک ڈالنے کا جو بھی مثالیں جاتے ہیں میں موٹ کا حساب رکھتا ہوں ٹھیک ہے اس میں آپ نے تین موڈ میں نے نمک ڈال دیا ٹھیک ہے تو دوستو ابھی ہم جنا اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ٹھیک ہے میں تو مطلب پندرہ کے لوگ میرے پاس ملائی ووٹی ہے اس میں تین موٹ جناب میں نے وائٹ پیپر ڈال دی ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ہم اس میں ڈالیں گے کچھری پورٹر ٹھیک ہے جو کچھری پورٹر ہے جو اس کو ذرا تھوڑا سوفٹ کرے گی نرم کریں گی مطلب تھائی کے جو گوشت ہوتا ہے ویسے اوریڈی نرم ہی ہوتا ہے لیکن کچھری پورٹر لگانے سے تھوڑا اور نرم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کچھری پورٹر ہے ٹھیک ہے یہ پنچار پنچار سٹوٹ سے اکثر مل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں جناب اس میں ڈالوں گا ڈیٹ سے دو موٹ ڈالوں گا ٹھیک ہے باقی آپ اپنے حساب سے جتنا آپ سوفٹ رکھنا کہ چاہتے ہیں کتنا جو بھی ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میرے پاس ادھرک لسن کا پورٹر ہے جو نیشنل کا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تین چھوڑیاں اس میں ڈالوں گا مطلب آپ تین ٹی سپون ڈال چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیونکہ ہم ذرا ہاتھ سے ہم سارے دغیرے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا یہ ہی سٹائل ہوتا ہے کیونکہ ناب طول کے تو مطلب نہیں ہوتا نا کیونکہ اسی طرح یہ مطلب ہوتا ہے نا یہ میرے پاس زیرا زیرا تھوڑا سا اس لئے ڈالتے ہیں خوشبو کے لئے زیرا آپ تین ٹی سپون ڈال لیں گرم سالہ بھی تین ٹی سپون ڈال لیں ابھی ہم جناب اس میں ڈالنے ہیں جناب لیمن جوس لیمن جوس ہم ڈالیں گے اس میں تین چائے کے جو مطلب چائے کا کپ ہوتا ہے نا وہ ڈال لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس پندرہ کھلو ہے اس میں ہم نے تین کپ ڈالنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ہم ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے اس اور آپ سے ایک دوسرا یہ ریکویسٹ ہے کہ یا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ٹھیک ہے آپ سکپ کر دیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور یہ بہت مفید ہے بہت زیادہ مطلب ملائی بوٹی پسند کی جانے والی چیز ہے ٹھیک ہے تو اس میں کالی مرچ لونگ جو آپ کو پتا ہے وہ ڈالتا ہوں ہر چیز میں ٹھیک ہے وہ آگئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو جناب ملک پیک اگر پہلی تو بات ہے ملک پیک کریم لے اور ملک ملک پیک کے اوپر نا ایک ابھی نیا آیا مجھبنا سٹوبری کا پھلے ور آیا ٹھیک ہے وہ نہیں آپ نے لینے ٹھیک ہے اس سے بہتر آل پر ہے ٹھیک ہے اگر اوپر سٹوبری کا مطلب نے پیچر وغیرہ تصویر وغیرہ نہیں ہوتی تو وہ پھر وہ بہتر ہے ٹھیک ہے یہ میرے باس پندرہ گلو تھی اس میں میں نے یہ کریمیں ڈال دی ہے ٹھیک ہے اپنے آپ سے حساب سے ڈال لیں میں نے تو بھی رہت دس سے بارہ ڈالی تھی ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس آل پر کی ہے تو پھر اس میں تھوڑی سی دھئی بھی ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اگر ملک پیک ہے تو پھر نہ ایڈ کریں اور اس میں ہم تھوڑی سی دھئی ڈالیں گے ایڈ کریں گے تقریباً دو سے تین سو گرام ٹھیک ہے تاکہ اس کا جو شائنیں گیا ہے وہ برقرار رہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم آئل ڈالیں گے جو آپ کی پتہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے میکس ہو بھی اچھے طریقے سے ٹھیک ہے ابھی جناب یہ دیکھیں میرے بس نہیں ہے دو سو گرام ٹھیک ہے یہ ڈال رومہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو پھر ہمیں اچھی طرح میکس کر لیں گے میکس کرنے کے بعد ہمیں اس کو جو اگلا پرسیزر ہے وہ آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے مطلب میکس کرنے کے بعد ہم آئل ڈالیں گے آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کو ڈیش میں ڈال کے ریپ میں رول کر کے لگا کے رکھ دیں گے تاکہ فوڈ والے جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم سب بھائیوں کو اور جتنے بھی راہ کو ادھر کھانے کے لیے آتے ہیں ہم ان کو بالکل صاف سترا اور اچھا کھانا کھلاتے ہیں جیسے ہم کھاتے ہیں مطلب کھانا پسند کرتے ہیں ویسے ہی دوسرے لوگوں کو پسند کرواتے ہیں مطلب کھلاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہوئی مطلب دو نمری بغیرہ اللہ کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا ٹھیک ہے اگر آپ میری چینل پر نہیں ہے تو میری ویڈیو کو سسکرائب لازمی کر دینا ٹھیک ہے اور بیل کو ضرور دبا دینا تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو وہ آپ تک پہنچتی رہے ٹھیک ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ایک اور چھوٹی سی بات اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یار آج کل جو حالات چل رہے ہیں نا بہتر ہے کہ مطلب جب مر جائے نا انسان اس کے بعد رونے سے بہتر ہے اس کا آج احساس کرو آج پہلے احساس کر لینا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ معاف کرے بہت زیادہ حالات بہت زیادہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ایک اور ہے کہ آج کل جو ریسٹورن پہ لوگوں سے زیادہ جو کھانا کھاتے ہیں یا ویسے بھی مطلب گھر میں کھاتے ہیں بیف پہ پبندی ہے ٹھیک ہے بیف نہ کھائیں ٹھیک ہے تو بہت شکریہ ابھی آپ نے ہمیں دیں اجازت اگلی ویڈیو تک اگلی ویڈیو پہ ملیں گے آپ کے ساتھ اللہ حافظ